ہر دیاروگ سے بچنے کے کچھ جوتیس اپائے بتانا چاہتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جنم کنڈلی میں کن یوگوں کے قارن ہر دیاروگ ہوتا ہے یعنی ہارٹ پروبلم ہوتی ہے اپنی بات آگے بڑھاؤں اس سے پہلے آپ سے وئی آگرہ ہے آپ میرے یوٹیوب چینل کو شیئر کریں سبسکرائب کریں اور لائک کمنٹ کریں آپ کا جوتیس بستو سے سمندت کوئی بھی سوال ہے تو یوٹیوب میں جا کر میرے ویڈیو کے نیچے کمنٹ بوکس میں اپنا جوتیس بستو سے سمندت سوال لکھیں آپ کے جوتیس بستو سے سمندت سوال کا جواب میں جرور دوں گا میترو بات کر رہا ہوں ہر دیاروگ کی ہارٹ پروبلم کی تو میترو ہر دیاروگ کا قارن بھارتی جوتیس میں ہر دیاروگ کا ہارٹ پروبلم کا قارن سب سے پہلے تو سورہ گرہ کو مانا جاتا ہے کیونکہ ہر دیاروگ کا ریپرزنٹیٹیو سورہ گرہ اور چوتھی راسی یعنی کی کرک راسی کو بھی ہر دیاروگ ہونے میں اس کی بھومی کا کو مانا جاتا ہے تو میترو سورہ اگر آپ کا اچھا ہے سن پلینٹ آپ کا اچھا ہے اچھی عوستہ میں ہے شب ہے تو پھر ایسے وقتی کو ہر دیاروگ ہونے کی سمبابنائیں کافی کم رہتی ہیں اور اس کے علاوہ فورت ہاؤس آپ کی جنم کنڈلی کا چوتھا ستھان اور آپ کی چوتھی راسی یعنی کی کرک راسی ان میں بھی اگر اشب گرہ اپستیت ہے شنی راہو اپستیت ہے راہو سورہ اپستیت ہے سورہ شنی اپستیت ہے منگل راہو اپستیت ہے تو پھر آپ کو یہ سنکیت ہے کہ ہارٹ پروبلم ہو سکتی ہے اس کے علاوہ آپ کی جنم کنڈلی کا پنچم بھاو یعنی کی فورت ہاؤس کے بعد آپ کو پنچم بھاو کا آنکلن کرنا بھی اس میں بہت امپورٹنٹ ہے بہت آوشک ہے میترو اگر آپ کی جنم کنڈلی کا پنچم بھاو اچھا ہے وہاں شب گرہ اپستیت نہیں ہے تو پھر ایسے وقتی کو ہر دے روگ نہیں ہوتا اس کے علاوہ منگل چندر راہو ان تین گرہوں کی استیتی کا آقلن کرنا بھی آوشک ہے وہ اس لیے کہ راہو جو ہوتا ہے وہ ایک سادھارن بیماری کو گمبیر عوستہ میں پہنچانے میں اپنی میترپون بھومی کا ادا کرتا ہے آپ کی جنم کنڈلی میں راہو اچھا ہے اچھی عوستہ میں ہے تو پھر یہ نشت ہے کہ ہرٹ پروبلم ہی نہیں آپ کو کوئی دوسری بھی گمبیر بیماری ہونے کی سمباونہ کافی کم رہے گی وہ اس لیے میترو کی راہو جو ہے اگر اشب ہوگا تو پھر وہ وقتی کی کسی بھی بیماری کو گمبیر عوستہ میں پہنچانے میں بہت مہتپون بھومی کا ادا کرتا ہے منگل اس کے بعد اگر کسی پلینٹ کی بات کی جائے تو وہ ہے منگل گرہ میترو منگل کو رکت کا کارگرہ رکت کا بلڈ کا گرہ کہا گیا ہے اگر آپ کا منگل اچھا نہیں ہوگا تو آپ کو رکت سمندی بیماری رہ سکتی ہے رکت سمندی پروبلم رہ سکتی ہے بلڈ سے ریلیٹڈ کوئی سمسیہ رہ سکتی ہے تو اس سے بھی آپ کو ہر دیر ہو گیا ہارٹ پروبلم ہونے کی سمباونہ بنی رہتی ہے مون پلینٹ جو ہے چندرما مانسک ستیتی کو اچھا رکھتا ہے اگر آپ کو مانسک تناب رہے گا تو اس سے آپ کو ہر دیر روگ ہونے کی سمباونہ رہے گی آپ کا بلڈ پریسر ہائی رہے گا جس سے کی آپ کو ہارٹ اٹیک یا ہارٹ پروبلم ہونے کی سمباونہ بنی رہے گی تو مطروں سورے منگل چندر اور رہو ان گریوں کی ستیتی کے انسار ہی اس بات کا آقلن کیا جا سکتا ہے کسی ویکتی کی جنم کنڈلی کو دیکھ کر یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہر دیر روگ ہوگا یا نہیں ہوگا ویسے اس کر ایک بات یہ آپ بولنا چاہوں گا مطروں سورے اگر آپ کی جنم کنڈلی میں اچھا ہے شبہ وستہ میں ہے تو پھر ایسے ویکتی کو ہر دیر روگ نہیں ہو آپ کی جنم کنڈلی کا جو شکست ہاؤس ہے چھٹا بھاو ہے وہ بیماری کا ستان ہے مطروں اگر وہاں اشب گرہ اپستیت ہے اسی کی مادسہ انتردسہ کا پرباو ہے تو پھر ہر دیر روگ ہونے کی سمبھاونہ بنی رہتی ہے اسٹم ستان آئیو کا ستان ہے مطروں اگر وہ اشبہ وستہ میں ہے تو ہارٹ پروبلم سے آپ کو جیادہ مشکل ہو سکتی ہے اور بات کریں بارویں گھر کی تو بارویں بھاو جو ہے وہ کسی ہسپٹل یا آئی سی او کے لیے بھی دیکھا جاتا ہے کسی ویکتی کو کوئی گمبیر بیماری ہے کسی ویکتی کو گمبیر روگ ہے تو اس کے لیے بارویں گھر کا آنکلن یعنی کی ٹویلت ہاؤس کا آنکلن کرنا آبسک ہوتا ہے وہ اس لیے کسی ہسپٹل یا انٹینسیو کیئر یونٹ آئی سی او کے لیے بھی بارویں گھر کا آنکلن کرنا آبسک ہے امیترو اگر جنم کلی کا بارویں گھر شب نہیں ہے تو پھر آپ کو آئی سی او میں یا ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہونے کی ستیتی یا ایسی عوستہ نہیں آئے گی اور ایک بار پھر وہی بات بولنا چاہوں گا کہ آپ کی جنم کلی کا سورے چوتھا اور پانچویں گھر آپ کی جنم کلی میں سن پلینٹ فورت اینڈ فیفت ہاؤس اگر اچھے ہیں وہاں شب گرہ نہیں ہے اور منگل رہو شنی رہو تو سورے شنی یہاں اپستیت نہیں ہے تو پھر ایسے وقتی کو ہردے روگ ہونے کی سمبھاونائیں کافی کم رہتی ہیں اور اگر ہو بھی جائے تو پھر وہ کوئی بڑی سمسیا پیدا نہیں کر سکتا تو اب بات کرنا چاہوں گا کہ اگر ہردے روگ ہو جائے تو کیا اپائے کرنے چاہیے تو ہردے روگ ہارٹ پروبلم ہو مطرہ تو سورے کی پوجہ جرور کرنی چاہیے مطرہ بھگوان سورے کی پوجہ کرنے والے وقتی کو کبھی بھی ہردے روگ نہیں ہوتا اور اگر یہ دی ہوتا بھی ہے اور اگر ہو بھی جائے تو اس سے کافی راحت ملتی ہے اٹھ پروبلم ہو بھی جائے تو کیا کرنا چاہیے اس کے لیے سورے ادھے کے سمیں تو سورے ادھے کے سمیں سورے کے سمکس بیٹھ کر ایک سو آٹھ بار گائتری منطر کا جاب جرور کرنا چاہیے مطرہ گائتری منطر کا جاب کرنے سے سورے ادھے کے سمیں اس منطر کا جاب کرنے سے سورے کافی پرسند ہوتے ہیں سورے کا کافی سپ فل ملتا ہے اور اگر آپ کو ہردیا روگ ہے ہرد پروبلم ہے تو اس سے آپ کو کافی رات ملے گی آپ کا جو علاج چل رہا ہے اپچار چل رہا ہے آپ اپنے اپچار کو جاری رکھیں پرنتو یہ جوتیس اپائے بھی آپ کو جرور کرنے سے اس کے علاوہ آپ کو پرتی دن سورے کو جل جرور دینا چاہیے ایک سو آٹھ بار گائتری منطر کے بعد اوم گرنی سوریہ اے نمہ اس منطر کا جاب اکیس بار یا ایک آون بار جرور کرنا چاہیے اس سے بھی آپ کا سورے کافی اچھا پھل دے سکتا ہے روی بار کا فست رکھ سکیں اپواس رکھ سکیں تو یہ بھی آپ کے لئے کافی اچھا رہے گا روی بار کے دن سورے ادھے سے لے کر سورے است تک نمک نہیں کھانا چاہیے اس سے بھی آپ کا سورے کافی اچھا ہو سکتا ہے جوتیس پرامر سے کسی جوتیس کے پرامر سے مانک کے رتن یعنی کی روبی جیمسٹون پہن لینا چاہیے اس سے بھی آپ کا سورے کافی ٹھیک ہو سکتا ہے یوگ پرانایام کا سہارا بھی جرور لینا چاہیے یوگ پرانایام سے بھی آپ کا سورے کافی ٹھیک ہو سکتا ہے ہر دیاروگ ہونے کی سمبھاونا کافی کم ہو سکتی ہے موسیقی موسیقی